سورہ مرسلات شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہواوں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو اوبھار کر اٹھا لاتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر دور کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ جس فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں اور جب پیغمبروں کے لئے وقت مقرر کر دیا جائے بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی فیصلے کے دن کے لئے اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہوگی کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی کیا ہم نے تم کو حکیر پانی سے نہیں پیدا کیا پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا سو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا یعنی زندوں اور مردوں کو اور ہم نے اس پر انچے انچے پہاڑ رکھ دیئے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پیلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں نہ تھنڈی چھاؤں اور نہ شولوں سے بچاؤں اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگیاریاں اڑتی ہیں جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ اذر کر سکیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر تم کو کوئی دعو آتا ہے تو مجھ سے کر چلو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی بے شک پرہیزگار سائوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اے جھٹلانے والوں دنیا میں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تم بے شک گنہگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اب اس کے بعد یہ کونسی بات پر ایمان لائیں گے